دے بردے تیرے کردے پوری آرزو حربے کا صوف مجبور کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں اور روحانی علاج میں ہم سب حاضر ہیں صبح کا وقت ہے کچھ لوگ ابھی بیدار ہوئے ہوں گے کچھ بیدار ہو چکے ہوں گے کچھ ابھی نماز کی تیاری میں ہوں گے دنیا کے مختلف مقامات پر دیکھنے والے ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ عزواجل آج بھی اسب معمول آپ کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کالز کو ہم شاملی سلسلہ کریں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں خوابوں میں خیالوں میں کہاں کی سیر و سیاحت میں مصروف ہیں ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ عزواجل آپ کے خوابوں کی تعبیر ارز کرنے کی کوشش کروں گا ابتدا میں درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں بڑی ہی پیاری ایک درود پاک کی فضیلت ہے کہ روایت میں آتا ہے جو شخص یہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیتا ہے رحمتِ الٰہی عزواجل کے ستر دروازے جس پر کھل جائیں تو اس کا یقیناً بیڑا پار ہوگا وہ درود پاک کیا ہے صل اللہ علی محمد بس اتنا سا درود پاک ہے مختصر ہے درود پاک پڑھتے چلے جائیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کی بخشش رحمت کے بھیق طلب کرتے چلے جائیے انشاءاللہ عزواجل ضرور کرم ہوگا اللہ تعالی مجھے بھی کسرتِ درود کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ہر مسلمان کو اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدائے سلسلہ میں آئیے تلاوتِ قرآنِ مجید فرکانِ حمد سنتے ہیں دن کی ابتداء تلاوتِ قرآن سے کی جائے تو سارا دن انشاءاللہ عزواجل رحمتوں کے سائے میں گزرے گا آئیے تلاوت سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹیمٹ اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں حصولِ ثواب کے لئے اللہ عزواجلہ کے رضا پانے کے لئے تلاوتِ قرآنِ مجید کروں گا آپ سبھی تلاوتِ قرآنِ مجید کے عداب پر بجال آتے ہوئے انتہائی توجہ کے ساتھ حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ قرآنِ پاک کی تلاوت سمات کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ووضعنا ووضعنا عنك وزرت اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنما عن عسدی یسرہ فایذا فرامتا فانصب ویلا ربک فرامتا فایذا فرامتا فانصب ویلا ربک فرامتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک وطعالہ کے پاک کلام کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل روزانہ دن کی ابتداء قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی آپ کے وقت میں برکت ہوگی آپ کی ذات میں برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی سارے دن میں انشاءاللہ عزوجل آپ اپنے آپ کو خوش و خورم محسوس کریں گے اللہ تبارک وطعالہ ہمیں کسرت تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے خوابوں کی تعویر کے حوالے سے آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ ہمیں کال کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہوگا دو طرح سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو ایک ایس ایم ایس کا نمبر بھی دکھایا جا رہا ہوگا اس نمبر پر آپ چاہیں تو اپنا خواب اپنا مسئلہ لکھ کر میسج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ضرور اسے شامل سلسلہ کریں لیکن یہ یاد رہے کہ خواب بیان کرنا ہو تو ایک تو سچا خواب بیان کرنا یہ ضروری ہے جھوٹا خواب بیان کرنا اس کی بہت زیادہ وعیدے ہیں دوسرا جتنا خواب دیکھا اتنا ہی بیان کریں اپنی طرف سے کچھ بھی نہ ایڈیشن کریں نہ کمی کریں بعض لوگ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں سمجھدار تو نہیں کہا جائے گا انہیں کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کا حصہ جو ہے شاید میرے لئے نقصان دے ہے اس کو مانس کر دیتے ہیں یا بعض وقت ایک آج جملے کا اضافہ کر دیتے ہیں یاد رکھئے کہ خوابوں کی تعبیر بعض وقت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے بظاہر خواب کسی طرف نظر آتا ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی برعکس ہوا کرتی ہے خود سے یہ فیصلہ کر لینا نہایت دشوار ہوتا ہے کہ یہ خواب کیسا ہے میرے حق میں اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا کیا ریزلٹ جو ہے وہ بتایا جائے گا بعض وقت بظاہر بڑا ہی عجیب و غریب خواب ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے اور بعض وقت بظاہر ہمیں یہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آیا ہے اب تو میرا بیڑا پار ہے لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ بڑی مختلف ہوا کرتی ہے تو ایک تو جھوٹ سے ہمیں بچنا ہے مبالغے سے ہمیں بچنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جتنا خواب دیکھا جیسا دیکھا ویسا ہی بیان کر دینا ہے انشاءاللہ عزواجل آپ کو اس کی تعبیر بیان کی جائے گی اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی تعبیر کے حوالے سے آپ کو ایسا بیان کیا جائے کہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے آزمائش ہے کوئی دکھ تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا حل بھی آپ کو حرص کیا جائے جی ہاں ایسے طریقے موجود ہوتے ہیں کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو اب اس کے برے اثر سے بندہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یا اپنی طرف سے خواب کو بیان میں کمی کرنا یہ درست نہیں ہے آپ بیان کر دیجئے اور واضح بیان کیجئے اس کے جو بھی آپ نے مختلف پہلو دیکھے ہیں جو جو چیزیں آپ نے دیکھے ہیں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں جو اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوں اور واضح ہونا چاہیے ٹھے 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 کے کال کریں بعض وقت کسی ایک چیز کے وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے پورا خواب ان معنوں پر بیکار ہو جاتا ہے کہ اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی میں امید کرتا ہوں ان تمام احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیں ضرور کال کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے برائیوں سے آزمائشوں سے مسئبتوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جب تک آپ ہمیں کال کر رہے ہیں آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں نادخان اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر انشاءاللہ عزواجل آپ کی کالز کے جوابات کی طرف آکے بڑھیں گے جی حضور آج کیا منتخب کیا ہے اور کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو شیخ طریقت امیر الچنت کا کلام حجاج بھی روانہ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں اسی حوالے سے انشاءاللہ موقع کی مناسبت انشاءاللہ واقعی کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹے مٹے اسلامی بھائیو اچھے نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کو ماننے کے لئے ناشریف پڑھوں گا آپ سبھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لئے سر جھکائے گمبد خزرہ بلکہ مکین گمبد خزرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھ کر ناشریف سنیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یا رسول اللہ وسلم علیہ کہا یا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ کہا رسول اللہ وسلم علیہ کہا حبیب اللہ مدد سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ تیبا میں بھلا لیجیے سلطان مدینہ آتے مقدر سکندر تیرے تیرے در پر بے ازن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ سلو اللہ علیہ سلو اللہ سلو اللہ سلو اللہ علیہ کہا حبیب اللہ اور جب آشق مدینہ پہنچ جاتا ہے تو شیخ طریقت امیر اللہ سنت لکھتے ہیں اس کی کیفیات یہ ہوا کرتی ہیں ٹھنڈی 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 ہوا مدینہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینہ کی مدینے کی مہ کی بہ کی فرزہ مدینے کی مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دیکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں دیکھا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی دن ہے کیسا منور و روشن رات رونق فضا مدینے کی چھاؤ تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے دھوپ بھی واہ ہوا مدینے کی دھوپ بھی واہ ہوا مدینے کی ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی کیف و مستی بھرا سماں ہے وہاں کیف آور فضا مدینے کی ہر گھڑی رحمت برستی ہیں ہے مبارک ہوا مدینے کی پھول تو پھول خال بھی دلکش پھول تو پھول خال بھی دلکش پتیاں دلکش مدینے کی پتیاں دلکش مدینے کی مدینے کی پتیاں دلکش مدینے کی رات دن یہ تمہارے دیوانے آقا مانگتے ہیں دعا مدینے کی کافلِ غاجیوں کہیں تیار کافلِ غاجیوں کہیں تیار دے دو رخصت شہاں مدینے کی دے دو رخصت شہاں مدینے کی ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی مدینے کی ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی ایک مدت ہوئی جدائی کو ہوا اجازت ہتا مدینے کی مجھ کو قدموں میں موت دے کر پھر مجھ کو قدموں میں موت دے کر پھر مجھ کو قدموں میں موت دے کر پھر دے دو تھوڑی سی جاں مدینے کی دے دو تھوڑی سی جاں مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ہے تمنا بقیعِ غرقد کی بھائیوں دو دعا مدینے کی جا کے عطار پھر مدینے میں رحمت لوٹنا مدینے کی رحمت لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مدینے کی مہ کی مہ کی فضا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی ماشاءاللہ مرحبا واقعی موسم میں حج ہے بے شمار عاشقان رسول قابط اللہ شریف کی زیارت میں مصروف عمل ہوں گے کئی خوش نصیب اس وقت بھی مدینے پاک کی خوبصورت فضاوں میں تھنڈی تھنڈی ہواوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی بار بار حج بہت اللہ کی سعادت عطا فرمائے بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے مدینے کی بات چلی ہے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے آئیے آپ کو ایک خواب سناتا ہوں اور اس کا تعلق بھی ایک عاشق رسول سے مدینے پاک کی حاضری کے ساتھ ہے ایک بہت بڑے عاشق رسول بزرگ جن کا نام مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ نے ایک کلام لکھا اور کلام لکھ کر چھپا لیا اور یہ نیت کی کہ یہ کلام میں جا کر صرف اور صرف سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے مزاج شریف پر جا کر ارز کروں گا پڑھوں گا بڑا رکت بھرا وہ کلام تھا آپ نے دل میں نیت کی اور اپنے شہر سے سوے مدینہ روانہ ہوئے یہاں سے عاشق مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر مدینے کے جو خادم ہوتے ہیں اس وقت کے وہاں کے جو گورنر ہوتے ہیں انہیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فلان فلان شخص جو ہے وہ ہمارے مدینے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اسے مدینے میں آنے سے روک دیا جائے ان کے آنکھ کھلتی ہے خواب میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا حکم ناما ان کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہوتی ہے فوراں سپاہیوں کو دوڑاتے ہیں جو حلیہ بیان کیا جاتا ہے وہ باتا کر سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو جا کر مدینے میں حاضر ہونے سے روک دیا جائے سپاہی دوڑتے ہیں اب ظاہر اس وقت اتنی بڑی آبادگیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی تو جیسے ہی یہ مدینے پاک کے قریب پہنچتے ہیں تو سپاہی ان کو گریفتار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اب واپس چلے جائیے یہ عاشق تھے روتے ہوئے واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں لیکن پھر دل میں مدینے کی تڑپ جو ہے وہ انگڑائی لیتی ہے اب کوئی راستہ ہونا چاہیے کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مدینے پاک کے حاضری مجھے تو ضرور چاہیے اب یہ ایک جو قافلہ جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور قافلے والوں کے ساتھ چھپ کر مدینے میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر گورنر مدینہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اب وہ جو شخص ہے فلاں فلاں راستے سے مدینے میں آنا چاہتا ہے جاؤ اور اسے روک دو دوبارہ روک دیا جاتا ہے تیسری بار ایک اور طریقے کے ساتھ کوئی جانوروں کا ایک ریورڈ جو ہے وہ مدینے میں مدینے میں آ رہا ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں اس جانوروں کے ریورڈ کے اندر یہ بھی چھپ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو روک دیا جاتا ہے جب تیسری بار خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور تیسری بار یہ حکم ملتا ہے کہ فلان شخص کو آنے سے روک دیا جائے اب گورنر مدینہ سوچتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے لگتا ہے کہ اس کو مدینہ پاک میں حاضری دینے سے واقعی روکنا ہی پڑے گا اور یہ بار بار آتا ہے بار بار روکے جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ملنے پر اب یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اس کو گریفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے جب اس کو اجازت ہی نہیں تو اس کو آزاد کیوں چھوڑا جائے گورنر مدینہ اس عاشق رسول کو گریفتار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں بار بار منع کیا گیا پھر آ جاتے ہیں اور اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اب کی بار جب خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض پاتے ہیں سبب دریافت کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو مدینہ میں آنے سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی وہ ہمارا عاشق ہے ہم سے محبت کرتا ہے وہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہمارا دوست ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے اور اس کے اندر ایسی رکت ہے اور اس کے اندر ایسا سوز ہے اور اس عاشق کی ایسی تڑپ ہے کہ اگر یہ ہمارے مدینے میں آ کر ہمارے مزار پر حاضر ہو کر وہ کلام سنا دیتا تو ہمیں قبر سے باہر آ کر اسے داد دینا پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام وہ ایسا نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ گورنر مدینہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماجرہ کچھ ہو رہے جی ہاں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق مولانا جامی رحمت اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جب بھی اشاق کا تذکرہ ہوگا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ وہاں پر ضرور کیا جائے گا تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اشاق کو اس طرح سے بھی ہوا کرتی ہے وہ گورنر بھی عاشق مدینہ تھے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ آپ بھی عاشق مدینہ تھے لیکن دیکھئے کسی کو تو اپنے دربار میں بلا کر عطا کیا جاتا ہے اور کسی کو اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہمارے دربار میں حاضر ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے وہ سوز بھرا کلام پڑھا تو ہمیں جو ہے وہ نظام کائنات کو بدلنا پڑے گا کیا بات ہے اشاق کی اور خواب کا چونکہ سلسلہ ہے تو اس مناسبت سے یہ ایک خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق پر کرم فرمانا اور ایک عاشق کا واقعہ آپ کے بارگاہ میں عرض کیا یاد رکھئے کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو تو واقعی اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں متشکل ہو کر خواب میں نہیں آسکتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اسی طرح اور بھی بعض چیزیں بیان کی ہیں علماء نے کہ شیطان ان چیزوں کی شکل کے اندر نہیں آسکتا ان میں سے ایک آسمان بھی بیان کیا گیا ہے ستارے بھی بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اور بھی بعض چیزیں فرشتے بیان کیے گئے ہیں کیونکہ اگر جو ہے وہ شیطان ہر شکل کے اندر اس کا متشکل ہو کر خواب میں آنا ممکن ہو جائے تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق یوں سمجھئے کہ نظام کائنات کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں پر مسلمانوں پر یہ کرم فرمایا کہ انہیں شیطان کے اس طرح کے برے اثر سے محفوظ رکھا ہے بہرحال دیگر بہت ساری شکلوں کہ اندر شیطان جو ہے وہ آ جاتا ہے اور آ کر طرح طرح کی باتیں بھی کرتا ہے لڑانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنا خواب بیان کر رہے تھے کہ خواب کے اندر انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے گھر میں کوئی سونا وغیرہ یا زیورات وغیرہ واقعی گم ہو گئے تھے حقیقت میں تو خواب میں کسی نے آ کر کہا ہے اور وہ کسی شاید بزرگ کی شکل بتا رہے تھے کہ اس طرح کا ہلیہ تھا اور خواب میں آ کر انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے گھر میں جو وہ بہو ہے تمہاری تو اس کے پاس وہ سونا یا زیورات جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ بہو کا معاملہ ہے عورت کا معاملہ ہے اور خاص طور پر عورت میں سے بھی بہو کا معاملہ بڑا گھمی روا کرتا ہے تو انہیں یہی سمجھائے کہ یہ نہ ہی دلیل شرعی ہے کہ اس پر آپ اعتماد کر کے کسی کو چور قرار دے دیں بلکہ یہ شیطان ہوگا جو کسی بھی شکل کے اندر اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کر کے یا نیکنکس کی اسی صورت بنا کر آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ واقعی ماجرہ ایسا ہے جب ان سے مزید تفصیل پوچھی کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی چپکلش وغیرہ کا سلسلہ تو نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں واقعی آپ نے درست کہا ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے اور وہ بہو جو ہے وہ روٹ کر اپنے میکے جا چکی ہے اب بہو روٹ کر میکے پہنچے ہوئی ہے گھر میں جھگڑا ہے اور زیورات کسی بھی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئے چوری ہو گئے گم ہو گئے کہ کہیں پہ رکھ کر بھول گئے اور خواب میں آ کر کوئی بتائے کہ وہ لے گئی ہے اوہوہو بڑا پختہ اس کو سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر لیکن ماشاءاللہ وہ مال جوہ وابستہ تھی انہوں نے پوچھ لیا تو ان کو سمجھا دیا گیا تو اس طرح کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ خواب جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں ہوا کرتا کہ ہم خواب کی بنیاد پر کسی پر کوئی حکم نافذ کر دیں چوری کا الزام لگا دیں یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو جو کسی کے خلاف جاتی ہو تو خواب کی بنیاد پر اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ایسے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے بلکہ یہ شیطان کی طرف سے بھی اس طرح کے خواب بکسرت دکھائے جاتے ہیں اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکرو فریب سے محفوظ فرمائے اور دیکھئے علم کی بات ہے جہالت جو ہے وہ بندے کو بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا کرتی ہے تو اگر علم ہوگا ہمیں معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ اس طرح کی غلطیوں کو تاہیوں سے بھی ہم بچنے میں محفوظ ہو سکیں گے تو یہ چند باتیں تھیں جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کے علمیں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ زوجل اور چند اہم باتیں تھی وہ آپ کے بارگے میں ارز کی اب بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب الحمدللہ ہمارے ساتھ روحانی علاج جو بتانے والے اسلام بھائی ہیں وہ بھی تشریف لات چکے ہیں تو آپ خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ساتھ روحانی علاج سے متعلق بھی اپنی کالز کو ہمیں بیان کر سکتے ہیں اسی نمبر پر ابھی ہاتھ و ہاتھ کال کر سکتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا ہے کوئی علاج پوچھنا ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے رسک میں برکت کے لئے وظیفہ چاہیے اولاد کے لئے وظیفہ چاہیے یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی اچھی نیت ہے کوئی اچھی خواہش ہے جائز خواہش ہے تو آپ ضرور کال کیجئے انشاءاللہ زوجل آپ کو روحانی علاج بھی عرص کیا جائے گا بڑھتے ہیں آپ کی کالز کے جانب اور سنتے ہیں کہ آپ نے کیا خواہ بیان کیا ہے جی سنائیے جناب میری نا وائد کو آئی تھی خواہ آج رات کو کہ انہوں نا سفید کپڑوں والی نا کافی بچے دیکھے ہیں وہ تو انہیں کہہ رہے تھے لڑکے دیکھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کی ذرا تعبیر ہمیں بتا دیں دیکھئے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لئے کچھ اس کی تفصیلات بھی درکار ہوتی ہیں اب جو آپ نے خواب بیان کیا تو یہ مبہم ہے اور جو مطلوبہ وضاحتیں درکار ہوتی ہیں وہ اس میں بیان نہیں کی گئی اس لئے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی اور اگر تفصیلات معلوم ہو تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں کہ سفید کپڑے والے بچے ان کو کیا آپ کی جو بچوں کی امی ہیں گھر والی ہیں وہ پہچانتی ہیں یا نہیں کس طرح کے بچے کون سے بچے اور اگر فقط اتنا ہی ہے کچھ یاد ہی نہیں ہے تو پھر چونکہ نہایت مختصر اور مبہم خواب ہے اس لئے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی کچھ اور باتیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ارس کرتا چلوں ایک بات تو یہ میں نے ارس کی کہ خواب جو ہے وہ دلیل شرعی نہیں ہوا کرتا ہم اس کی بنیاد پر کسی پر کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتے اسی طرح سے اگر خواب کے اندر کوئی بزرگ آ کر واقعی بزرگ ہیں اور آپ انہیں پہچانتے ہیں یا کوئی آ کر یہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ میں فلان بزرگ ہوں اور کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو شریعت متحرہ کے خلاف ہے یعنی جو ظاہری شریعت کے حکامات ہیں ہمارے لئے جو ہم سنتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اب اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں بلکہ جو شریعت کا حکم ہے ہم اسی پر ہی عمل کریں گے یہاں تک کہ یہ بات علماء نے بیان کی ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اس نے سرکار ہی کو دیکھا کہ شیطان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آسکتا لیکن اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی کسی نے زیارت کی اور خود آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تمہارے لئے معاف ہے فلان فرض جو ہے وہ تم پر اب لازم نہیں کسی ایسی بات کا حکم دیا کہ جو ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو اب وہ اگرچہ لیکن چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ جو شریعت متحرہ ہے اس کے خلاف ہے وہ حکم تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا جی ہاں اب یہ کنفیوجن کیسے دور ہو کہ جب سرکار ہی نے ارشاد فرمایا تو اب اس پر عمل کیوں نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے مولماء کرام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم جو ارشاد فرمایا وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا یعنی جو ظاہر شریعت ہے اسی کے مطابق ہی آپ نے حکم فرمایا ہوگا سننے والے کو خطا ہوئی ہوگی سننے والے کو غلط فہمی ہوئی ہوگی مثال کے دور پر فرمایا کہ نماز پڑھو اب سننے والے نے سمجھا ہوگا کہ نماز مت پڑھو نماز تمہارے لئے معاف نہیں ہے اسی طرح ہم جاگتے ہوئے بھی بعض وقت غلط فہمی ہو جاتی ہے بات کچھ بیان کی جاتی ہے اور ہمارے سمجھنے میں غلطی واقع ہوتی ہے اسی طرح خواب کا معاملہ تو جاگنے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بندہ اپنے حواز کو اس طرح سے قابو میں نہیں رکھ پاتا جس طرح کے جاگتے ہوئے رکھ پاتا ہے تو جب جاگتے ہوئے غلط فہمی پوسیبل ہے ممکن ہے بلکہ ہو جاتی ہے اس کا وقوع بکسرت ہو جاتا ہے تو خواب کے اندر اس کا وقوع ہونا زیادہ آسان ہے لہٰذا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا اور وہ ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ حکم تو شریعت کے مطابق ہی تھا لیکن اس کو سننے میں خطا واقع ہوئی لہٰذا کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ کو خواب کے اندر دکھائی دے تو اس کو ضرور پہلے کنفرم کر لیا کریں اور پوچھ لیا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ جو بھی حکم ملے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے غلط فہمی سے محفوظ فرمائے اور شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی نیکسٹ کال جو ہے وہ سنا دیتی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے راز کو خواب آیا تھا کہ میں اور میری بڑی باجین ہم لوگ سبزی منڈی گئے تو سبزی لینے کے لیے اچانکہ ہم لوگوں کوئی سبزی مل نہیں رہی ہے جہاں بھی جا رہے سبزی صحیح نہیں مل رہی پتہ میں کیا مسئلہ ہے ہم نے پیار لینے لیکن آلو بھی ہم لوگ تھوڑا آگے نکل جائے سبزی منڈی کے اینڈ پر چلے جاتے ہیں وہاں پر آلو پڑے پیار آلو توڑے سنگی پیار وہ تھوڑا خرا دے اس کے بعد ہم لوگ ایک دکان میں چلے جاتے ہیں گفٹ ایسٹریشنی رجوع ہوتی ہے وہاں پتہ میں اپنی بھانجی کے لیے میں دیکھ رہا ہو پستول کھلونا پیسلا کیا کہتے ہیں وہ کھلنے کے لیے ٹوٹے نہ سستا دیو اچھے والا ہو کھلونا پستول دیکھتے ہو چھوٹا سا اس کے بعد دیکھ لے تو کار جو دکھاتے ہیں کہ اندر آپ میں کار آجے تو کار کو دیکھ رہا ہوں کار دے چیک کرتے ہیں وہ چلتی نہیں وہ کار خرا دے اس کے بعد میں ساڑ پر شاوپ پر چلا جا وہاں پر کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دوسری دکان ہوتی پیسلو والی میں نے کچھ ان کو کہتے ہیں کار ہے آپ کے پاس فٹے بچوں کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں ہے پر اس سے میں پیسلی کھریدتا ہوں وہ نہیں مجھے آج نہیں وہ مجھے پیلا اسکیل دیکھاتا ہے پیسلے بھی دیتا ہے پتنے میں کھریدتا ہوں یا نہیں کھریدتا اس کے بعد پھر میں وہاں منظر تدیل ہوتا ہے تو میں ایک اور شاوپ سبزی کی شاوپ پر چلے جاتے ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں وہ تماتو کھرید رہا ہوتا ہوں اور جو جس کی باری سے میرا خواب ہے وہ میری بارجی میرے وچے سٹے کی اس کے ایک بچی ہے اور میرے درہ بھی کوئی بچہ نہیں ہے ہمارے یعنی ہمارا شادی ہوئی تو ہم لوگ اپنے گھروں میں یعنی ہمارا درہ بھی آباد نہیں لو وائی ایک ہی خواب کے اندر جو اتنی سارے جوگہ پر چلے گئے آپ سبزی منڈی میں جاتے ہیں تو سبزی نہیں ملتی پھر پینچلے خرید لیتے ہیں تو کار بھی خرید لیتے ہیں آپ کا جو خواب ہے یہ پریشان خواب ہے اور اس طرح کے خواب جو ہے وہ ویسے ہی بندے کو آ جاتے ہیں اور ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی بے رب سا ہے تو اس لئے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی پریشانی یا گھبرانے کی آ جاتا ہے اس طرح کے جو پریشان خواب ہیں عموما خیالات کے منتشر ہونے کی وجہ سے نظر آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالہ مال فرمائے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں البتہ آپ کے خواب کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے سکے گی جی نیکسٹ کال دی میرے بیٹر کا محنام محمد آیان ہر وقت روتا رہتا ہے فیدان مدینہ سے تعویزی لے کے آیا مگر کس دن فرق پڑا اس کے بعد دوبارہ وہی روتا ہے کمزوری بہت ہو گئی ہے کسی یہ پاس آنا نہیں چاہتا ہے تو کچھ ایسا بتائیں کہ میرے بیٹر کو فرق پڑے جی حضور کیا فرمائیں کہ فیدان مدینہ سے تعویز بھی یہ لے چکے ہیں لیکن بچہ جو ہے اس کے اندر فرق محسوس نہیں ہو رہا کیا مشورہ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفای کاملہ آجلہ عطا فرمائے اس میں ایک تو یہ کہ تعویزات اور اعمال و وظائف جب بھی کریں تو اس میں یہ بات کا لحاظ رکھیں کہ اللہ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں کہ اعمال و وظائف جو کریں اس میں تین شرائط ہیں ایک تو صبر و تحمل کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے بالفرد اگر ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ ایک ماہ تک اگر فائدہ نہیں ہوا تو بغیر کسی کو بتائے ہوئے مزید اس پر عمل کریں مزید تعویزات کے بسے پر رابطہ کریں یا جس سے اعمال و وظائف آپ نے لیئے ہیں تو اس سے مزید جا کر رابطہ کریں صبر و تحمل کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور مزید یہ کہ ان کو چاہیے کہ رات کو جب بچہ آرام کر رہا ہو تو اس پر اول آخذ رودے پاک کے ساتھ سور فلق اور سور ناس یہ پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ امید اس سے فائدہ حاصل ہوگا مزید آپ ایک کارٹ کا عمل ہوتا ہے ہمارے ہاں تو وہ کارٹ کا عمل بھی کرواتے رہیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور صبر و تحمل کے ساتھ وظائف کو جاری رکھیں جس طرح ڈاکٹر ہے ایک کے پاس جاتے ہیں بعض وقت شفا نہیں ملتی آرام نہیں آتا تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تو ہم دوبارہ جاتے ہیں سہبارہ جاتے ہیں بار بار جاتے ہی رہتے ہیں اسی طرح سے روانی علاج میں بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل جب کرم ہوگا تو ضرور آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے اور شفا بھی نصیب ہوگی جو وظیفہ بتا ہے اور کارٹ کا عمل بڑا ہی پاورفول عمل ہے یہ بھی کروالیجئے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا مزید کول سنا دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باز آمد حرف کر رہا ہوں خاریاں سے میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ دڑکے کسکٹ کھیل رہے ہیں میں ان کے پاس سے واپس مٹتا ہوں وہ کیا دیکھتا ہوں ہارے طرف واجرہ ہے اور ساتھ جب میں رستے پہ چلتا ہوں تو میرے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں دعا کے لیے میری آنکھوں سے آنکھوں جاری ہوتے ہیں اور میری زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے یا الہی رحمت مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے ساتھ واسطے مجھے اس کے بارے میں اس کی تعبیر بتا دیں دیکھیں جو پہلا حصہ آپ نے بیان کیا وہ تو فضول ہے اور یعنی عمومی حالات سے متعلق ہے البتہ جو دوسرا آپ نے بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ دعایا کلمات جو آپ نے بیان کیے تو یہ اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے انشاءاللہ زوزل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اسے بہتر فرمائے اور آپ کے لئے یہ بھلائی کا باعث ہو نیکسٹ کول سنا دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم زانبت کر رہا ہوں گوجرہ شہر پنجاب وہ کام میں کافی رکابتے مٹینا کافی دیکھ سے یہ پریشانی چاہتے ہیں کام صحیح چلنی دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گوجرہ سے رمضان بھائی کام میں رکاوٹ ہے کوئی علاج بتا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کے کام کے رکاوٹ کو دور فرمائے اور حلال روزی میں برکت اور مستوعت عطا فرمائے پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھی ہے کہ بعض اوقات مسائب و عالم میں مقتلع کر کے اس کے درجات بڑھائی جاتے ہیں آخرت میں اس کے لئے نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ آپ کو جو بھی روحانی لاج عرض کے جاتا ہے صبر و تحمل کے ساتھ حسن اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد گیانہ بار اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ یا مصبی بالاسباب یا مصبی بالاسباب یا مصبی بالاسباب پانچ سو بار کھڑے ہو کر ننگے سر کھلے اسمان تلے یہ پڑھنا ہے آپ نے پانچ سو بار یا مصبی بالاسباب کھلے اسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ فضل بول جلد آپ کے کاروبار کا سنسلہ بنے گا بالفرد اگر آپ کی دکان وغیرہ ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے اور اس پر پینتیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا طریقہ بھی سمات کر لیجئے ایک تو اس کے سین کے شوشے یہ مکمل رکھیے اور جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے وسیع رکھیے عربی رسم الحت میں لکھیے اس کے لکھنے کے ساتھ آپ اس کو پلاسٹیک کوٹنگ کروا لیں اور دکان پر عویضہ کر دیں انشاءاللہ دکان میں ہوب برکت حاصل ہوگی کاروبار ہوب چمکنے لگے گا اور یہی صورت یعنی اسی طرح آپ پینتیس بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیں گے تو گھر میں بھی برکت اور محصصت حاصل ہوگی یہ صرف آپ کے لئے نہیں بلکہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لئے بھی ہے کہ آپ ان کے ہاں بھی کاروبار کا اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ وظیفہ بھی پتا چل گیا اور لکھنے کا عمل بھی معلوم ہو گیا کوئی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ دشواری ہو اللہ تعالیٰ سب کے رزقے حلال میں برکت عطا فرمائے نیکسٹ کال سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور یہ خواب جو کہایا اس کے ناتحبیر جو پوچھنی ہے کہ پارش ہو رہی اور چھتے جو نہیں ٹپنے شروع ہو گئی ٹپتے دبتے وہ چھتے گر گئی مکان گر گیا اور اس سے آگے بہت عبرت اپنا جو ہے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا گیا کہ گھر کی عورتیں جو تھی نا وہ بے پردہ نظر آئیں اور ان کو ڈھاپ رہے ہیں وہ پار نہیں کر رہی ان کو ڈھاپ رہے ہیں اس عجیب و غریب اس قسم کا یہ خواب ہے اس کی تعبیر فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں نیکس کال سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد زفر ہے میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ مجھے اکثر خوف آتا ہے اور ایسے چیزیں نظر آتی ہیں رات کو نید نہیں آتی جب سوتا ہوں تو نید میں سے جھٹکے آتا ہوں در کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں ہر وقت ایسے خوف محسوس رہے دماغ میں سے خیالات آتے ہیں مرہ نربن روانی لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور خوف آتا ہے دردتے رہتے ہیں کیا کیے دفر بھی آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیے اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کو روحانی لائچ عرض کی جاتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا خوف کے حوالے سے آپ کو چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کر یا واحد یا واحد یا واحد ایک ہزار ایک بار اس کو پڑھیں انشاءاللہ یا واحد کا وظیفہ کرنے کے برکت سے آپ کے دل سے خوف جاتا رہے گا اسی طرح آپ نے کہا کہ نیند کا مسئلہ بھی ہے نیند بھی نہیں آتی یہ مین مسئلہ آپ کا خوف کا ہی ہے جس وجہ سے آپ کو نیند بھی نہیں آتی ہے اور بعض اوقات آپ نیند کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ آرام کرنے لگیں اس وقت یا متاکب بیرو یا متاکب بیرو یا متاکب بیرو اکیس بار اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دھم کر کے آرام کریں انشاءاللہ دل سوتے ہوئے میں جو برے خواب آتے ہیں یا بس بسے آپ کو آتے ہو یا ڈر خوف وغیرہ لگتا ہو تو انشاءاللہ یہ سوتے میں یہ دور ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ تعویدات تاریخ بسے پر بھی رابطہ کریں الحمدللہ اس حوالے سے نیند میں بالفرد اگر زیادتی ہے نیند زیادہ آتی یا نیند آتی ہی نہیں یا نیند کم آتی ہے یا نیند میں برے خیالات آتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں ان تمام کے لئے الحمدللہ تعوید دیا جاتا ہے جو کہ خاص سرحانے میں رکھنا ہوتا ہے جس مریض کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو اس کے سرحانے میں یہ تعوید رکھا جاتا ہے جس کی برکت سے الحمدللہ یہ تمام تر پریشانییں دور ہو جاتی ہیں تو آپ بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعوید بہتر ہوگا انشاءاللہ اور ایک اور بات ہے جنہیں جس شخص کے اندر احساس کم تری ہو یا مطلب اس کو مزا نہ آتا ہو خوف زدہ رہتا ہو خود اعتمادی نہ ہوتی ہو نین نہیں آتی جیسے کہ انہوں نے کیفیت بیان کی اس کے بڑا پیارا ایک عملی علاج کہہ لیجئے کہ باوضو رہیے باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ تعوید آپ کو بہت سکون نصیب ہوگا جو آپ نے کیفیت بیان کی مجموعی طور پر کہ مجموعی طور پر آپ خوف زدہ رہتے نیند بھی نہیں آ رہی اور بڑی عجیب سی کیفیت رہتی ہے تو ایک تو وضو صحیح کرنا آنا چاہیے صحیح طور پر سنت کا مطابق اور جب بھی وضو ٹوٹے کوئی بھی ایسا عمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراں وضو کر لیا کریں نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ عزوزل آپ اپنی طبیعت کے اندر بہت ہلکا پن محسوس کریں گے اور بڑا اپنے آپ کو پور اعتماد جو ہے وہ آپ پائیں گے نیند بھی اچھی آئے گی اور انشاءاللہ عزوزل آپ کے جو ذہن پر جو یہ بوجھ ہے نا یہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا اللہ تعالی آپ کو سکون عطا فرمائے اس سے پہلے جو ہمارے ایک اسلام بے نے خواب جو بیان کیا تھا اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مشورہ کریں سم مل بیٹھ کر ایک یوں سمجھے کہ مدنی مشورہ کر لیں اور کچھ ایسا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے راز باہر بیان کیے جا رہے ہیں راز افشاں ہونے کا معاملہ ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو ہمدر سمجھ کر گھر کی بات باہر بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان سب گھر والوں کو اٹھانا پڑتا ہے تو مشورے کا میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے گھر کی بات بات ہے گھر میں رہنی چاہیے اور جو تعبیر میں نے آپ کو عرض کی ہے تو اس حوالے سے اگر سب مل بیٹھ کر ایک دفعہ نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھر کی بات باہر کسی کو بیان نہیں کریں گے تو ظاہر ہے سارا گھر ہی امن کبھی گہوارہ بنے گا اور آپ لوگ سب نقصان سے بھی محفوظ رہ سکیں گے اب اس میں کئی معاملات ہوتی ہیں مثال کے توبہ کسی کی چغلی کے عادت ہوتی ہے کہ میری بھائی کی بات بیان کسی اور کے سامنے کر دوں گا والد صاحب کی بات جو ہے وہ کسی اور کو بتا دی شیئر کر لی اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بات کرتے وہ یہ غور نہیں کرتے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا بعض اوقات گھر والوں سے کسی کی بنتی نہیں ہے گھری کا فرد ہوتا ہے لیکن بائی سے نہیں بنتی بہن سے نہیں بنتی بعض اوقات ماذا اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی جھگڑے کا سلسلہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے اب وہ گھر کی بات کسی اور کے سامنے ہمدردی لینے کے لیے بھائی میرے ساتھ ایسا ہو گیا میرے ساتھ فلان ایسا کر دیا یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے گھر کی بات باہر بیان کرنے کا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ایک تو ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ بھائی گھر کی بات ہے گھر میں رہنی چاہیے تو آپ سب اپنے گھر میں درس فیضان سنت جو ہے وہ جو بھی محارم ہیں جمع ہو کر اس کو جاری کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں اور بالخصوص چغلی کے حوالے سے غیبت کے حوالے سے کسی کا راز جو ہے وہ کسی کے سامنے بیان کرنے کے حوالے سے جو کتابوں کے اندر الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کا مطالعہ بھی کریں اور گھر میں مدر محول بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ زوجل آپ سب جو ہے گھر والے وہ نقصان سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکیں گے تو یہ کولر جو اسلام بھائی تو ان کو میں نے جو عرص کی ہے اس پر انشاءاللہ زوجل عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو گھر میں برکت بھی ہوگی رحمت بھی ہوگی اور تمام گھر والے نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے نیکسٹ کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور محمد مانت علیہ تاریخ گجرا مالا پنجاب میری بچی بہت بید کرتی ہے اس کے لئے کوئی روحانی حلاج کو وزیفہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہی ہوا بارہ کا تو بچہ ہے بچے نے تو زد کرنی ہی ہے بارال بہت بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں جی کیا کچھ آپ کے پاس ہے علاج اس کے لیے بل فرد بچہ یا بچی انہوں نے بچی کے مطالق روحانیلہ جانا چاہے تو زد کرتے ہوں یا نفرمانی کرتے ہوں تو والدین کو چاہیے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد بچے کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اب جو وظیفہ کرنے والا ہیں وہ اپنا سر آسمان کی طرف کرے گا چاہے آسمان کی طرف کرتے ہوئے اکیس بار یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو کا وظیفہ کریں انشاءاللہ جل بچہ زد کرنا چھوڑ دے گا نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرنا یہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ وظیفہ کر لیجئے اللہ نے چاہا تو بچی جو ہے وہ بلا وجہ کی جو زد کرتی ہے اسے بعد آ جائے گی نیکسٹ کال سنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حسان رضا تاریم نظامت مدینہ دیسائن سے اپنے کر رہا ہوں پھر مرے یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کافی دیر سے نا یہ قریر کے دیم درد ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے گھٹنوں تک درد آ رہی ہے بہت جگہ سے دوائی لیے لیکن موثر علاق نہیں ہوتا ہے کچھ دن تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے پھر ویسے ہی درد دن ہو رہا شروع جاتا ہے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غالباً ریڈ کے ہڈی میں درد ہوتا ہے پھر وہ درد گھٹنوں تک آ جاتا ہے مجید انہوں نے کوئی درد کے مطلق بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو شفای کاملہ عجلہ عطا فرمائے پریشان نہ ہو ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں ساتھ ساتھ جو بھی روحانی ناج آپ کو عرض کیا جائے اس پر عمل کریں انشاءاللہ حضور جل فائدہ حاصل ہوگا اس پر یہ جسم میں کہیں بھی درد ہو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی ناج دکھا ہوا ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے پارہ ٹھائیس سورہ حشر کی آیت نمبر اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اندلنا حاضل قرآن علی جبل لرعائیتہ خوشیم متصودیم من خشیت اللہ وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعِلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ حوالہ نوٹ کر لیجئے مدنی پہنس سورہ کا صفحہ نمبر دو سو تین تالیس اور پارہ ٹھائیس سورہ حشر کی اکیس نمبر یہ آیت مبارکہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سات بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ سات بار اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں پھر جسم کے جس جس حصے میں درد ہے کمر میں درد ہے ریڑ کی ہڈی میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے الکرد جہیں بھی درد ہو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو مل دیجئے انشاءاللہ سکون پائیں گے آرام آ جائے گا اس کے ساتھ ہمارے تعویدات تاریخ کے بستے پر دوریاں دم کر کے دی جاتی ہیں بلفرز کمر کا درد ہو ریڑ کی ہڈی کا درد ہو جوڑوں کا درد ہو جسم کے کہیں بھی حصے میں درد ہو تو اس حوالے سے دوریاں جو دم کر کے دی جاتی ہیں بہت مفید اور بہت ہی پیارا عمل ہے اس کے ساتھ کارٹ کا عمل بھی کروائیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عزوجل تو جو علاج ہے اس پر بھی عمل کیجئے اور اپنے قریب فیدان مدینہ سے رابطہ کر لیجئے وہاں سے انشاءاللہ آپ کو کارٹ کا عمل جو بتا دی جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری ویب سائیڈ ہے دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس ویب سائیڈ پر بھی روحانی علاج کا ہمارا آئیکن موجود ہے وہاں پر یہ سرویس ہے آپ چاہیں تو ویب سائیڈ پر بھی اپنا مسئلہ لکھ کر کارٹ کروا سکتے ہیں اسی طرح وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں بعض وقت ایسی جگہ پر اسلام بھئی ہوتے ہیں کہ جہاں پر قریب ان کو تعویزات اتاریہ کا بستہ نہیں میسر ہوتا تو وہ چاہیں تو ویب سائیڈ کے ذریعے بھی اپنے یہ سارے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی نیکسٹ کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر تر راوان مدینہ الاولیاء ملدان شریف سے حضور ایک تو استخارہ کروانا ہے اور ایک خاند کی تعبیر معلوم کرنی ہے میری خالہ ہے جس کا نام ہے فیرمی کا نام جنت خاتون ان کے جسم میں دردیں رہتی ہیں کام کاج کو بالکل دل نہیں کرتا ہے چھ مہینے سے یہی پوزیشن ہے بہت پریشانی ہے استخارہ کر دیں اور ان کو ایک خواب آیا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے ہر چیز حرکت میں ہے عجیب سی ترکیب ہے گھر میں دو بچے آ گئے ہیں جن کو پہچانتے نہیں ہیں دونوں بچوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ادھر سے چلے جاؤ ادھر تو بڑا زلزلہ آ رہا ہے بڑا خطرہ ہے تو اتنے میں ان کو جاگ آ گئی ہے غاب کی تعبیر بھی بتا دیں اور ان کا استخارہ بھی کر دیں جزاک اللہ خیرہ آمین والدہ کا نام تو جنت بی بھی بتایا خالہ کا نام سمجھ بھی نہیں آیا اگر یہ ہمارے پی سی آر کی اسلامی کو سمجھ میں آیا تو مجھے بتا دیں تاکہ ان کا استخارہ کیا جائے سکے انشاءاللہ آرز کرتے جو خواب جو ہے آپ نے بیان کیا زلزلہ خواب کے اندر دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آزمائش کی علامت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کی مصیبت آزمائش جو ہے وہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں ظاہر ہو تو اس کے لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے اہل خانہ کو چاہیے جتنا آپ سے ہو سکے وظائف کر لیں جیسے مثال کے طور پر یا سلاموں کا جو ختم کرتے ہیں ہم گھر میں برکت کے لئے حفاظت کے لئے وہ کر لیجئے اسی طرح اجتماعی طور پر کوئی بھی ایسا نیک عمل جو ہے وہ کر لیا جائے چند لوگ مل کر چند اہل محلہ مل کر مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں درود پاک پڑھ لیں کوئی بھی اس طرح کا نیک عمل جو اجتماعی طور پر کیا جا سکے وہ کر لیجئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں یہ کچھ صدقہ کر دیجئے تو انشاءاللہ زوجہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے علاقے میں آزمائش سے مسئبت سے آپ سب کی حفاظت رہے گی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سب پر اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے نیکس کال سنا دیجئے محمد جمین بھو رہا ہوں نہور سے میں نے اپنی بچی کا استحارہ کرانا ہے سال سال کی بچی ہے میری حال اسے وہ دیکھتی ہے تو اوپر دیکھتی رہ جاتی ہے دیکھتی رہتی ہے اور اسے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ نظر آتی ہے بڑا مبہم سا بات بیان کیے انہوں نے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں نام بھی نہیں بتائے دیکھیں استحارہ کرنے والے جو استحارے کے لئے کال کر رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ جس کا استحارہ کرنا ہے اس کا نام بتائیں اور اس کے والدہ کا نام بتائیں کیونکہ اس کے بغیر استخارہ جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے اگر possible ہو تو آپ کر لیجئے گا ورنہ یہ ہے کہ جو بھی کال کرے ہمیں استخارے کے لئے تو نام بتانا یہ ضروری ہے کیونکہ استخارہ جو ہے وہ نام کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے جیسے بھی انہوں نام نہیں بتایا تو اگر ابھی کال لیٹرن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ورنہ ہمارے اس نمبر پہ 02134858711 پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ سرویس صبح نو سے لے کر اگرے دن صبح پانچ پہ تک جاری رہتی ہے تو اب اس پر بھی کال کر کے اس کے متعلق بتا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب کی کالز ابھی چینل پر آپ کی اٹینڈ بھی ہو جائیں اور شامل بھی ہو جائیں تو نمبر آپ کو سکرن پر بھی چلا دیجئے استخارہ کا نمبر آن لائن جو استخارہ ہے صبح نو سے رات پانچ بجے تک اگلے دن سہری پانچ پہ تک یعنی کافی بڑا طویل ٹائم ہے تو اس میں آپ کال کر کے جو ہے وہ اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں اب جو آئندہ اسلام بھی کال کریں تو انہیں چاہیے کہ وہ استخارہ کے لئے بالخصوص نام جس کا کروان ہے اور اس کے والا کا نام ضرور بتائیں نیکس کال سنا دیجئے شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے چلیں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جب پلٹ کر واپس آئیں گے کلام کے بعد تو آپ کی مزید کالز کو بھی شامل کریں گے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیر کے لئے اور روحانی علاج کے لئے نمبرز آپ اس کے نمپر دیکھ رہے ہیں آئیے کلام کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کا جواب پیش کریں گے جی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بھلا لیجئے سلطان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بھلا لیجئے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے دل پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے دل پر بے ازن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بے ازن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ روزے پہ بھلا لیجئے سلطان مدینہ آتا ہوں مجھ کو غم مدینہ آتا ہوں مجھ کو غم مدینہ تپا جگر چاک چاک سینہ تپا جگر چاک چاک سینہ بڑے محابت کی خوب شیدت بہلے محابت کی خوب شیدت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینہ کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت وسیلہ خلفاء راشدی کا تمام اصحاب نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینہ کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت نہ ہو عطاش کو مال و دولت نہ دیجے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینہ کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت آمین دو میسیجز ہیں آپ کے لئے روحنی علاج پوچھا ہے ایک اسلامی کا یہ میسیج ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور انہیں جسم میں درد رہتا ہے کوئی روحانی علاج ارشاد فرماتی جائے اللہ تعالی ان کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عجلہ عطا فرمائے ان کو چاہیئے کہ حضور قلب کے ساتھ یعنی خوشو اور خضو کے ساتھ جو شخص بھی تین دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ایک سو بار پڑھتا رہے تو اس کی برکت سے تین دن تک انشاءاللہ اس کا مرض جاتا رہے گا چاہے وہ درد ہو یا بیماری وغیرہ ہو تو تین دن تک اول آخر درود پاک کے ساتھ حضور قلب یعنی خوشو اور خضو کے ساتھ دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر اپنے ذہن کو دنیا حلاف سے دور کر کے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزوجل شفاء حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل ایک استخارے کے لیے بھی میسیج آیا ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے فائدہ نہیں ہوتا کاروبار شروع کرتا ہوں تو فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح سے نوکری کرتا ہوں تو وہ چھوڑ جاتی ہے کسی بھی کام میں مجھے کامیابی نہیں مل رہی استخارے کا انہوں نے کہا ہے اورنگزیب نام ہے ان کا اور شمشاد بیگم ان کی والدہ کا نام ہے تو اس حوالے سے استخارہ آپ کر لیجئے جب تک ہم مزید کالز کو شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اورنگزیب بھائی کی استخارے کا جواب بھی لیتے ہیں جی کال سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمانت تاریخ خانے وال شہر سے بات کر میرے پاؤں میں بہت درد رہتا ہے اس کے بارے میں کوئی روحانی لائج تجویز فرما دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عزوزل اس کا بھی جواب لیتے ہیں مزید کال سنا دیجئے جو ہے دا کاروبار میں جو ہے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی جس طرف کاروبار کرتا ہوں نقصان وغیرہ اٹھاتا ہوں انشاءاللہ عزوزل عرض کرتے ہیں اس کا بھی جواب ایک اور کال سنا دیجئے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جناب میں محمد فلیہا ستا بھی بات کر رہا ہوں میرے کوئی جناب اولاد کے لیے معلوم پر نظر میرے اولاد ملیت سال ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے نوٹ کر لیجئے حضور تین کالز ہیں پہلے کالر نے کہا کہ پاؤں میں درد رہتا ہے اس کا علاج پوچھا ہے دوسرے اسلام بھائی نے کاروبار میں برکت کے لیے اور تیسرے نے اولاد کے حصول کے لیے وظیفہ پوچھا ہے اور اس سے پہلے جو اورنگ زیب بھائی کا استخارہ آپ نے کیا اس کا بھی جواب شاہت اورنگ زیب بھائی کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے آپ میں کوئی جادو جنات یا اثرات عملیات کے اشارہ نہیں آ رہا فقط نظرِ بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے جس وجہ سے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں پرشانیاں بن رہی ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ سے حق یقینی علمِ غیب حاصل نہیں ہوتا بلکہ حقیقتِ حال اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ جانتی ہے بہرحال آپ کو اس کے ساتھ نظرِ بندگا اور کاروبار میں برکت کے حوالے سے روحانی ناج بھی عرض کی دیتے ہیں بدنی پین سورہ کے صفحہ نمبر دو سو انیس پر نظر اتارنے کے حوالے سے بہت ہی پیاری دعا لکھی ہوئی ہے بدنی پین سورہ صفحہ نمبر دو سو انیس اور قرآن پاک کے آیت پارہ انتیس آیت نمبر سورہ کلم کی آیت نمبر اکاون وَإِن اِقَادُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصُوَارِهِمْ لَمَّا سَامِعُوا ذِكْرًا وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی بالفرد کسی کو نظر لگے تو آیت مبارکہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں انشاءاللہ ایک بار کرنے سے یا تین بار پڑھ کر دم کرنے سے یہ نظر اتر جائے گی اس کے ساتھ ہمارے دوسری اسلام جیسے پاؤں کا درد رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ کرتے رہیں یا غنیو اور اسی طرح ایک بار یا مغنی پڑھ کر اول آخی درود پاک کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں اور اس کو جسم میں جس جگہ پر درد ہو تو اس ہاتھوں کو مل لیجئے انشاءاللہ ملنے کے برکت سے دم کرنے کے برکت سے یہ درد جاتا رہے گا اسے نمالے ایک اسلام بھی نے کہا کہ کاروبار میں نقصان رہتا ہے تو یہ پہلے اسلام بھی کے لئے بھی یہ روحانی لاعجارت کے لئے بھی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے ان کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو ان دونوں کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل رہا ہو تو سورج کی طرف روح کر کے پہلے آپ نے تین سو بار بسم اللہ رفعہ نہیں پڑھنی ہے اور پھر تین سو بار درود پاک پڑھنا ہے اس کو ورد روزانہ کرتے رہیے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا کاروبار چلنے لگے گا اور روزی میں برکت ہوگی اور بے اولادی کے حوالے سے بھی روحانی لاعج تو ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن دس بار اول آخر گیرہ بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ یا باری او یا باری او ماشاءاللہ اللہ تعالی سب کی مشکلات کو دور فرمائے آسانیہ عطا فرمائے بلخصوص میں یہاں پر اپنے جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں اس وقت بلخصوص ہمارے پاکستان کی صوبہ پنجاب کے اندر بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ پریشان ہیں اور سیلاب میں گھرے ہیں بعضوں کے گھر جو ہے وہ منحدیم ہو گئے کسی کے مویشی بہ گئے کسی کا سامان چلا گیا کئی لوگ بھی بہ گئے کئی گھرانوں کے کئی کئی افراد جو ہے وہ بہ گئے شہید بھی ہو گئے اللہ تعالی جو فوت ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور جو آزمائشوں میں اس وقت گھرے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے بھی آسانی فرمائے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مشکل گھڑی میں مدد بھی کریں دعا بھی کریں جس سے جو بن پڑے وہ ضرور کرے مشکل گھڑی ہے اللہ تعالی سب کے لئے آسانی فرمائے حضور اسی چیز سے مجھے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے کئی ناظرین ایسے موجود ہوں جو سیلاب سے متاثر ہوں یا ان کے کوئی عزیز متاثر ہوں یا ان کا کوئی ایسا رابطے کا سلسلہ ہو تو اگر ایک دو وظائف اس حوالے سے ارشاد ہو جائیں ایک تو جیسے اب یہ مصیبت آئی ہے اس وقت یہ کیا پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام اس کا یہ کسرت سے وظائفہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عزیز جل فائدہ حاصل ہوگا جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی دوسرا جب ایسا معاملہ ہوتا ہے بارشوں کے بھی کسرت ہے کئی کئی دن تک جو مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور بالخصوص جہاں پر پانی اتنی کسرت سے آ جائے تو زمین سے ناموزی جانور وغیرہ نکلتے ہیں سامب بھی نکلتے ہوں گے اور بچو نکل آتے ہیں اور بھی کیڑے مکوڑے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا وظیفہ ہو کہ جیسے سامب نے ڈس لیا یا اس کے حفاظت کے لیے یا اسی طرح دیگر جو حشرات الارض ہوتے ہیں اور اگر کیڑہ کاٹ لے سامب کاٹ لے بچو کاٹ لے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اگر یہ اس طرح کا کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرما دے تو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے کسی کو فائدہ حاصل ہو جائے ایک تو موزی جانوروں سے بچنے کے حوالے سے بہت ہی پیارا یہ روحانی ناج ہے اعوذ بکالیمات اللہ تا مات من شر ما خالق اس کو صبح اور شام یہ تین تین وار پڑھنے سے انشاءاللہ جو موزی جانور ہیں محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اور تیسری بی سی سے ریلیٹڈ چیز زلزلہ ہوتا ہے یا سیلاب ہوتا ہے تو اشیاں گم ہو جاتی ہیں سامان گم ہو جاتا ہے بچہ بچھڑ گیا ماں باپ بچھڑ گئے افراد بھی گم ہوتے ہیں سامان بھی گم ہوتا ہے بڑی آزمائش ہوتی ہے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جس کا ایک فیملی ممبر بچھڑ گیا گم ہو گیا تو اس کے ملے کا بھی اگر کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد ہو جائے جی اس حوالے سے یہ کہ ایک تو سامان کی حفاظت کے حوالے سے یا جلیلو دس بار پڑھ کر اس طرح جیسے بھی موقع آتا ہے جیسے پتا ہے کہ اب گھر میں جو چیز رکھی بھی ہو غائب ہو جائے گی گم ہو جائے گی تو اس حوالے سے یا جلیلو دس بار پڑھ کر اول آخر تین تین بدلودے پڑھ پڑھ کے اس سامان پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ چیز گھمنے سے محفوظ رہے گی اسے رکھ جو بھی چیز گم ہو جائے تو وہیں پہ آپ سورہ تارک پڑھیں تو ایک بڑ سورہ تارک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی سورہ تارک کی تلاوت کر لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے جو گم شدہ سامان ہے آپ کا مال ہے اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرمائے اور اس مشکل گھڑی سے ہمارے مسلمانوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کا نقصان ہوا اور جن کے جو ہے وہ مال و اسباب جو ہے وہ ضائع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر بھی عطا فرمائے اور اس کا نعمل بدل بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے جی مزید کول سنا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میری وائف نے دو خواب دیکھے ہیں ایک خواب انہوں نے رات کو دیکھا کہ ان کے نانا مرحوم خواب میں آئے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ساتھ لینے کے لئے آئے ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کے جانا ہے اور وہ تنزیہ ہنسی بھی ہنس رہے ہیں تو یہ دیکھ کر میری وائف بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ جائن مذہب بچھا کر صرف اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کے نانا جو ہیں یہ سب باتیں میری وائف کی امی سے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سن رہی ہوتی ہیں پاس بیٹھی اور اگلی ہی صبح یہ رات کو خواب دیکھا ہے اسی صبح دوبارہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میری شادی ہے یعنی کہ میری شادی اور وہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور میں نے گلاب کے پھول پینے ہوئے ہیں ہار پینے ہوئے ہیں اور وائٹ سور پیننا ہوا ہے اور ناخن کاٹ رہا ہوں میں اور وہ مجھے منع کر رہی ہیں کہ شادی نہ کرو لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے کرنی ہے برائے مدینہ ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے اور اس کے علاوہ درازی عمر بلخیر کا کوئی روحانی وظیفہ یا کوئی ورد کوئی دعا بتا دیجئے بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک تو عورت کا خواب میں دیکھنا کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو یقیناً باعث سے پریشانی ہوگا اور پہلا جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ فوت شدہ آ کر کہہ دے کسی کے خواب میں کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں یا تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو اب تو اس کی بیچارے کے جو حالت ہوتی ہے بیان سے باہر ہے اور دیکھنے والے بھی عورت ہو تو پھر کیا ہی بات ہے تو جو پہلا خواب ہے تو دیکھیں اس کی تو کوئی حقیقت اس طرح نہیں ہے تعبیر کے اعتبار سے بعض وقت ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں موت تو برحق ہے اب اٹھ کے آپ وظیفہ کریں تانی اس وقت تو جانا ہی ہے مردہ آ کر خواب میں کہے کہ تمہیں لینے آیا ہوں یا نہ کہے تو جو موت کا وقت ہے وہ تو تیشہدہ ہے وہ آنا ہی آنا ہے تو اس کی وجہ سے گبرانے کے حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالی درازی عمر بالخیر اطاف فرمائے اور اس کا یعنی تعبیری حوالے سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے تو وہ جلدی فوت ہو جائے گا یا اب اس کے موت کا وقت قریب ہے ایسا نہیں ہے تو پریشان نہ ہوں اللہ تعالی آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو سلامت با کرامت رکھے اور جو دوسرا خواب بیان کیا تو اگر آپ کے اولاد نہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد سے نوازے گا اچھا خواب ہے اچھی تعبیر ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد نرینہ اطاف فرمائے نیک اور صالح اولاد اطاف فرمائے انشاءاللہ عزوزل آپ کے لئے دین و دنیا کی بھلائیوں کا باعث ہوگا بہرحال دونوں خواب جو ہے وہ پہلے کی تو تعبیر ہی نہیں دوسرا جو ہے وہ اچھی تعبیر کا خواب ہے اللہ تعالی آپ کی آپ کو اس کی اچھی برکتیں اطاف فرمائے جو حضور ایک علاج یا کوئی وظیفہ جو ہے وہ پوچھا تھا اس کے بارے میں شاہد ہر طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے بچے رہیں عمر درازی بالخیر تو ان کو چاہیے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا عدلو یا عدلو یا عدلو جو کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک ہزار بار پڑے گا انشاءاللہ وہ بلاؤں سے آسمانی آفات سے نجات پائے گا تو آپ بھی اس کا وظیفہ کرتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ایک ہزار بار یا عدلو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا یا عدلو عین دال لام ماشاءاللہ جی مزید کول سنائیے اصلا رہتا ہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قربان علی بورا ہوں ازاکشنی اسی میں نے یہ قواب پوچھنی ہے کہ میری بہن ہے جو فوت ہو چکی ہے ایک دل وہ مجھے خواب میں ملی ہے خط پہ کھڑی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں مجھے بخار ہے بہت صرف بھائی بخار ہے جبکہ مجھے صرف یہ علم نہیں ہو رہا تھا یہ فوت ہے مجھے یہ تھا کہ زندہ ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہہ رہی ہے کہ مجھے بہت صرف بخار ہے تو اتنا ہمیں میری آنکھ کھل گئی یا مجھے شروع سائد پہ چلا جاؤں تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آج رہے ہیں دیکھیں آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک تو اپنی ہمشیرہ جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے روزوں کا اور نماز کا فدیہ ادا کر دیجئے اب اس کا کیا طریقہ ہے اس کے لئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد ورکاتم العلی کی کتاب نماز کے حکام اس میں قضاء نماز کا جو ایک رسالہ ایک چپٹر ہے اس کے اندر آپ کو نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ اس کے اماؤنٹ کیا ہے کس طرح سے ادا کیا جائے کیا نیت ہو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا وہاں سے دیکھ لیجئے اور دوسرا اپنے ہمشیرہ کے لئے ایسال سواب کیجئے کوئی بھی نیک عمل کر کے آپ اس کا سواب جو وہ ایسال کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزواجل یہ ان کے لئے ضرور برکت کا اور بہتری کا سامان ہوگا نیکسٹ قول سنائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شوکت اسے نتاری عز کر رہا ہوں قادر قرآن مدینہ جن اولیاء ملدان فریف سے حضور ایک مریض کو خواب آتا ہے ویسے بھی طبیعت ان کی ناصاز رہتی ہے کہ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ نیکے والا جہاں دھر ہے اس پر کیڑے مکور چھتے ہوئے ہیں اور اتنے کیڑے ہوتے ہیں یہ کاتتے نہیں ہیں فقط اس کے جسم پر چھتکے ہوئے ہیں یہ کئی مرتبہ خواب آیا ہے اس کی تعبیر ساتھ فرما دیجئے جواک اللہ وغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے مریض کو اس طرح کے خواب جو وہ نظر آ جاتے ہیں آزمائش میں وہ already ہوتا ہے تو بعض وقت خیالات کے وجہ سے اس نے اس طرح کا جو معاملہ دیکھ لیا ہے تو خواب کے وجہ سے پریشان نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ خیر ہوگی اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں نیکسٹ آئے ہوئے ہیں وہ آئے نہیں ہیں آئے ہوئے ہیں وہ آئے نہیں ہیں یہی کہنا انہوں نے تو شاید یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سسٹر کے رشتے کے لئے مہمان آئے ہوئے ہیں آئے نہیں ہیں یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہے جو میں سمجھ سکا ہوں جو کہنا چاہتے ہوں گے تو دیکھیں جب گھر کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی نے اپنی بچی کے لئے رشتہ دیکھنا شروع کیا ہے یا وہ منتظر ہیں تو یہ ایک عمومی حالہ سے متعلق خواب ہے جو اس طرح کا نظر آ گیا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ویسی نامکمل خواب ہے جبکہ حقیقت کے خلاف ہے کہ کوئی رشتے والے آئے نہیں لیکن خواب کے اندر نظر آ گیا ہے تو چونکہ اس طرح کی سوچیں جو ہے وہ گھر کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہوگی باتچیت ہو رہی ہوتی ہوگی تو وہی چیز خواب میں نظر آ گئی ہے تو اس کا کوئی تعبیر سے تعلق معلوم نہیں ہوتا نیکسٹ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں آیا تھا بین کو کہ والی صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپڑے دو دو کپڑے گندے ہوئے ہیں اور رمال بغیرہ دو دو اس کی کوئی تعبیر بتا جیئے والی صاحب کا یہ نہیں بیان کیا کہ حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں اگر اس کی تفصیل ہوتی تو ارز کیا جاتا اور ویسے اومی طور پر والیدین جو ہے وہ اولاد کو کپڑے دھونے کا حکم دیتے ہی رہتے ہیں تو وہی چیز خواب کے اندر آ گئی تو اس کی بھی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی نیکسٹ پھر شاید لگتا ہے سسٹم جو ہے وہ رک گیا ہے چلے جی ایک دو اشعار سن لیتے ہیں انشاءاللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کب آنے کی قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار سرکار پہ تنمن جان فیدہ سرکار پہ تنمن جان فیدہ سرکار توجہ فرمائیں سرکار سرکار توجہ فرمائیں ایک میں ہی نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستا رحمت کا تکتی ہے رستا رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں سرکار